سرفراز احمد خان کو ایک بار پھر کپتانی سے ہٹا جا گیا ہے وگر کس ٹیم کی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کنٹینن کے ساتھ میں ہوں عثمان سلطان پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں شاکینی کرکٹ کی نظر میں ابھی سے ٹی وی سکرین پر جم گئی ہیں اور دل کی دھڑکنے بھی بے قابو ہونے لگی ہیں ایسے میں پی ایسل سے جوڑی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کوئٹا گلیڈیٹر نے گزشتہ ایڈیشن میں فرنچائز کی مسلسل شکستوں کے باعث پی ایسل کے نومے سیزن کے لیے سرفراز احمد خان کی جگہ ریلی روسو کو کپتان بنانے کا اعلان کر دیا ہے سرفراز احمد خان نے ایونٹ کے آٹھ میں ایڈیشن تب کوئٹا گلیڈیٹر کی قیادت کی تھی لیکن کچھ ایڈیشن کے دوران ٹیم کی پترین کار کردگی کے بعد سرفراز احمد خان کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سرفراز احمد خان بطول خلاڑی کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے کھیلیں گے اور انہیں آٹھ سال کے بعد کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئٹا گلیڈیٹر نے پی ایسل نائن کے لیے موہین خان کی جگہ شین واتسن کو کوچنگ کے فرائز ہوم دیے گئے ہیں اور موہین خان کو ٹیم ڈیریکٹر بنا دیا گیا ہے اسے قبل کوئٹا گلیڈیٹر کے مالک ندیم عمر نے بھی نیجی ٹی بی چینل سے غفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرفراز احمد خود ٹیم کی کپتانی سے بریک لینا چاہتے تھے کوچ شین واتسن نے ٹیم مینجمنٹ سے مشابرت کے بعد نے کپتان کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کوئٹا گلیڈیٹر کی پرانی فیملی پھر سے ایک کٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے ٹیم کے منٹور سر ویور ریچرڈ آئندہ ہفتے ٹیم کو جوائن کریں گے اور خواہش ہے کہ کیون پیٹسن بھی کوئٹا گلیڈیٹر کا حصہ بن جائیں پی ایس ایل کا آگاہ سترہ فروری سے ہوگا ابتدائی میچ میں لاہور کلندر اور اسلامباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہوں گے جبکہ ایونٹ کا فائنل کراچی میں خیلہ جائے گا پی ایس ایل کے میچز چار شہروں کراچی لاہور ملتان اور غول پینڈی میں کھیلے جائیں گے اور ایونٹ کا فائنل 18 مارچ کو کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ہوگا چونتیس میچز پر مشتمل کرکٹ میلے میں سب سے زیادہ گیارہ میچز کراچی میں کھیلے جائیں گے جن میں کالیفائی دو ایلیمنٹرز اور فائنل شامل ہے کذافی سٹیڈیم اور پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں نو نو میچز کی مزبانی کریں گے جبکہ ملتان میں پانچ میچز کھیلے جائیں گے پی ایس ایل کے نو ایڈیشن میں سرفرہ زحمت خان کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا